ایسا کہ آپ کو بتائیں کہ مونسون کا موسم ہے اور اچانک سے ویسے بھی بارش آ جائے تو ہمارے لئے سب سے بڑا پرابلم جو کہ ہم فیس کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کپڑے دھوکے ڈالے ہوتے ہیں اور ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے کہ اندر باہر کپڑوں کو کرتے رہیں بارش ہوگی باہر لے کے جائیں گے بارش ہوگی اندر لے کرائیں گے آج اس مسئلے کا حل کرنے والے ہیں بلکل ایک پینٹ کے ٹھکن کی مدد سے اور ایک ہینگر کی مدد سے ہم آپ کو کچھ ایسے ارگنائزر بنانا بتائیں گے جو آپ کی اس مشکل کو کر دیں گے حل بلکل یہ مفت میں وہ ارگنائزر جو آپ بزار سے مہنگے مہنگے داموں لے کر آتے ہیں آج ہم آپ کو گھر پر بنانا بتائیں گے بلکل یہ مفت میں بلکل کوئی آپ کا خرچہ نہیں ہونے والا اور آپ کا ارگنائزر بن کے ہو جائے گا تیار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے بلکل جی میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا سکپ مت کیجے گا تاکہ آج کے آئیڈیاز کا آپ کو اندازہ ہو سکے سٹارٹ کریں گے ٹپ نمبر ون سے تو یہاں جی بلکل دو ارگنائزر بناؤں گی پہلے تو میرے پاس ہے کلوت کلپ اور اسی طرح سے میں نے لے لی ہے دوری اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں لے لیا ہے ہینگر ایک میں نے لے لیا تھا پینٹ کا جو ہماری بکٹ ہوتی ہے اس کا ڈھکن اس میں ہول کر لیے اور یہاں میں نے لے لیا ایک ہینگر اچھا اس طرح سے آپ نہ دو تین بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ اس طرح کا جو آپ کا ربڑ ہوتا ہے نہ مشین کا ہوتا ہے یا پھر آپ کا بیکار ہو جاتا ہے کوکر پریشر کا اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں میں بلکل میں نے سب سے پہلے تو اس میں ہول کر لیے تھے چھوڑی کو گرم کر کے اور اب میں آپ کو بنانا بتاؤں گی بلکل ڈیفرنٹ دو ارگنائزر میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہاں میں نے لے لی ہے دوری اور دوری کو میں سائزنگ کر لوں گی کہ مجھے کتنے سائز کا جو ہے نا یہ دوری چاہیے تو اس کو میں ڈبل لے کے نا اور اس کو میں کٹ کر لوں گی تقریبا میں اسے فور سے فائیو انچ جتنی لوں گی اور کیونکہ مجھے اس کو جو ہے نا یہاں اپنی ہینگر میں لگانا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ اس کی کٹنگ کر لوں گی اور کٹنگ کرنے کے بعد میں اس کو اس طرح سے ڈبل کر لوں گی اور پھر جو ہمارے پاس یہ کلوت کلپ ہوتی ہے نا اس کے اندر سے نا ان کے اندر سٹیل کی یہ بائنڈنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر سے گزارتے ہوئے میں اس طرح سے ان کو بنا لوں گی یہاں پہ میں نے جتنی لگانی ہے اتنی دوریاں پہلے میں کٹ کر لوں گی لمبے رکھ پہ اور پھر اس کو میں ڈبل کر لوں گی اور اس کے بعد میں ان کو یہاں سے اس کے اندر سے اس طرح سے پاس کروں گی اور یہاں پہ میں پہلے ایک گھرہ لگا دوں گی تاکہ ہمارا جو یہ کلوت کلپ ہوتی نہیں موف نہ کرے اب میں اس کو یہاں پہ ہینگر کے ساتھ جو اس طرح سے بائنڈ کر دوں گی اور جتنے بھی یہاں پہ آپ دس لگانا چاہیں بارہ لگانا چاہیں پندرہ لگانا چاہیں اور جتنا بھی اونچھا لگانا چاہیں یا آپ اس کے ساتھ فکس کرنا چاہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اب جو اس کا یہ پارٹ اس کو باندنے کے بعد سائٹوں پہ رہ گیا تھا اس کو میں اس سے اچھے سے بائنڈ کر دوں گی تاکہ ہماری یہ جہاں پہ سیٹ ہوگی تو یہاں سے یہ موف نہیں کرے گی تو اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر سارے کے سارے اس طریقے سے لگا دینے بہت ہی آسان سا ہے اور ہینگر بھی آپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں اور کلوتھ کلپ بھی آپ اپنے گھر پہ رکھتے ہی ہیں ظاہر سی بات ہے اپنے کپڑوں پہ لگانے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کا کام جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گا یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے لگا لیے تھے اور اس طرح سے آپ آٹھ لگائیں دس لگائیں پندرہ لگائیں یہ آپ کا اپنا ڈپینٹ کرتا ہے آپ پہ آپ جو آپ کی چھوٹی چھوٹی سی سوکس ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں تو وہ سب ایزیلی یہاں پہ ہینگ ہو جائیں گے اور اب آپ اس کو روم میں بھی لٹکا سکتے ہیں دور کی بیک پہ بھی تو آپ کا پرابلم ہو گیا سوک نیکسٹ ایڈے کی طرف آ جاتے ہیں تو یہاں میں نے پینٹ بکٹ کا ایک ڈھکن لے لیا تھا اور کوئی بھی اس طرح سے آپ کے ڈھکن موجود ہوں آپ کے باکسز وغیرہ کے تو آپ بیکار پڑے ہوتے ہیں تو ان کو لے لیں ہول کر کے اس کے اندر سے بھی میں نے سیم طریقے سے یہ کلپس بنا لیے تھے اور ان کو میں نے یہاں سے لگا کے بان دیا اب جس کا میں نے تین ہول لگائے سائیڈوں پہ اور اس میں سے ڈوری گزار کے میں نے اوپر ایک چھوٹی کو جو ہے وہ فول کر کے ایک ہینگر بنا دیا تھا ہینگنگ کا اور ایک کلپ بنا کے اور وہ میں نے اس کے اوپر لگا دیا اور یہ کچھ میرا اس طریقے سے آ گیا کچھ کو میں نے لمبا رکھا کچھ کو میں نے کم کیا تاکہ جو کم شورٹ والے ہیں وہ شورٹ ڈریسز ہوتے ہیں ان کو آپ یہاں پہ لگا سکیں اب آپ کے کچھن کی بھی کافی سارے کام ہوتے ہیں سرسے کچھن ٹاول ہوتے ہیں آپ ان کو بھی یہاں پہ ہینگ کر سکتے ہیں کپروں کو بھی ہینگ کر سکتے ہیں تو یہ دو طریقے سے آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا کی طرف آ جائیں گے تو یہاں بیجی میرے پاس تھی پلاسٹکی باٹل اور میں نے اس کو کٹ کر لیا اور اس کے اندر میں نے اس طرح سے بجری کو بھر لیا کام ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے گھر میں بجری وغیرہ موجود ہوتی ہے اور یہ میرے پاس گلو موجود تھی میں نے اس کے اندر گلو کافی سارے ڈال دی تاکہ یہ بالکل ایجیسٹ ہو جائیں اب میں نے گلو سٹک لے لی اور میں نے میرے پاس یہاں پہ دوری پڑی بھی تھی تو اس کو میں نے یہاں پہ اس کے سائٹ پہ لگا دیا ٹھیک ہے جتنا سائز کا آپ نے نیچے والا پارٹ کٹ کر لیں اور اس کو آپ لے لیں تو یہاں پہ میں نے ایک بٹل لگا دیا اور اسی طریقے سے میں گلو جو ہے یہ ہاٹ گلو اندر ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں بٹنز آپ کے پاس پرل وغیرہ ہوں ان کو بھی آپ لگا دیں تو ایک خوبصورت سائز سے لگے گا تو سارے کے سارے بٹن میں یہاں پہ ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس طریقے سے گلو کو لگا دیا ہوں گی تو کیا ہوگا کہ یہ اس طرح سے سیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر میں گلو لگاتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے نا میں نے یہاں پہ اور تھوڑی سی بجری کو لگا دیا تھا اور اسی طریقے سے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میں اس کو ڈیکوریٹ کر دوں اور باہر بھی میں نے اس طرح اس سے گلو کی مدد سے لگا دیا اور ساتھی بٹن بھی لگا دوں گی تھوڑا سا لوگ جو ہے نا وہ اس کا ایک خوبصورت سا آ جائے گا اس طرح کی ارگنائزیں آپ کو نا وزار میں کافی ایکسپینسیب مل رہے ہوتے ہیں تاؤزنڈ میں فیپٹین ہنڈرڈ میں اور یہ بالکل آپ نے نو کاسٹ جو ہے گھر پہ اس طرح سے بنا کے تیار کر لیا اس طرح یہ آپ بنا سکتے ہیں کافی سارے اور آپ چاہیں تو ان کو ان لائن سیل بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل بہت ٹرینڈ ہے اور لوگ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کافی یونیک سی جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اور اس طرح سے آپ انہیں بنا کے اپنے گھر کو بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں نے اسے یہاں پر ڈریسنگ پہ پہلے بھی ایک آپ کو بتایا تھا میں نے بنایا تھا اور نائزر یہ میں نے اس طرح سے ایک ڈیکوریشن پیس تیار کر لیا تو کیسا لگا آپ کو میرا یہ آئیڈیا امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو کائنڈلی میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکون کو پریس کیجئے گا اپنا رکھے گا بہت زیادہ خیال ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ